بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدقہ فطر کا بیان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر ایک سا خجور یا ایک سا جو فرض قرار دیا تھا پھر لوگوں نے آدھا سا گہوں اس کے برابر قرار دے لیا لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما خجور دیا کرتے تھے ایک مرتبہ مدینہ میں خجور کا قہد پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ فطر ہر پکیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے اور لوگ صدقہ فطر ایک یا دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1511 امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہے